چاول اور دالوں کو کس طرح لمبے عرصے تک مونسون میں سٹور کر سکتے ہیں فائل پیپر کا ایک بہت ہی بہترین سا یوز جو آپ کے لئے بہت آسانی پیدا کر دے گا گلاوز ڈسپوزیبل جو ہم روٹین میں یوز کرتے ہیں ان کو لے کے ایک بہت ہی ایزی سی ٹریک اور ہینڈ واش یا پمپ والی بوٹل کو کس طرح سے کیری کرنا ہے ٹریول کے دوران یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ پہلی ٹپ جو میری ہے اس طرح کے ڈسپوزیبل گلاوز کو لے کے ہے ہم روٹین میں اس کو یوز کرتے ہیں کئی دفعہ بھرتند ہونے کے لئے یا کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لئے جسے ہم اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہو تو جب ہم اس کو اتارتے ہیں کئی دفعہ تو یہ اس طرح سے بلکل اس کی جو فنگرز ہیں وہ اس کے اندر ہی موڑ جاتی ہیں بجائے اس کے کہ ایک ایک کو کھینچ کے ہم نکال لیں اور اس کو دوبارہ سے سیدھا کریں اس کے لئے بہت ہی ایزی سا ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے اس میں ذرا سی میں نے ہوا بھری ہے بہت زیادہ ہوا نہیں بنی کے بلون بن جائے اور اس طرح دبائیں گے تو یہ فنگرز بلکل سیدھی ہو جائیں گی جو اندر کی طرف مڑی ہوئی تھی تھوڑی سی ہوا بھرنے سے اس کو ہوا کو آگے کی طرف پوش کیا ہے تو یہ ساری کی ساری فنگرز سیدھی ہو گئی ہیں اب آسانی سے آپ ان کو دوبارہ سے بھی پہن سکتے ہیں یہ دیکھئے ہے نا بہت ہی کمال کا ایڈیا کیونکہ فنگرز جو ہیں وہ اکثر ایسے ہی آدھی اندر کی طرف پھنسی ہوئی ہی باہر آتی ہیں تو آپ ان کو سیدھا کر سکتے ہیں انہی گلوز کا ایک اور یوز میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پلاس کے انچی وغیرہ جس کا موہ آگے سے کھل جاتا ہے اس کے اوپر اس کی فنگرز آپ ایزہ کور چڑھا سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ چیزیں کھل جاتی ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچاتی ہیں تو اسے بچنے کے لیے آپ اس طرح سے ان کے اوپر یہ فنگرز جو ہیں کاٹ کے ایزہ کور یوز کر سکتے ہیں تو فائل پیپر کا ایک بہترین سا یوز یہ ہے کہ آپ اس کو ایزہ کیف بھی یوز کر سکتے ہیں کئی تنگمو والی بوتلیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم نے اویل پانی لکوڑ کو اس طرح سے اس کی ایک کون بنا لیں اور چاہے تو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر بوتل کا مو تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو نیچے سے تھوڑا سا ہم کاٹ لیں گے جس سے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سارا لیکوڑ اندر چلا جائے گا اور آپ کو کوئی زہمد بھی نہیں کرنا پڑے گی اکثر کیف گرا ہوتی نہیں ہے یا کبھی مل نہیں رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کا جگار جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو بوتل کے اوپر رکھ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے بوتل کو اس نے اچھی طرح سے کور کر لیا اور اس کا موں جو ہے وہ کافی کھلا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ دیکھئے اب جو چیز مرضی اس میں ایڈ کریں بہت ہی آسانی سے آپ اس کو ڈال پائیں گے یہ دیکھئے ہے نا کمال کا ایڈیا اسی طرح فائل پیپر کا ایک اور یوز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جب ہم نے چاول ڈالیں وغیرہ سٹور کرنی ہوتی ہیں تو بارشوں کا موسم ہوتا ہے جب مونسون ہوتا ہے تو اس میں کیڑا لگ جاتا ہے سوسری وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے یہاں پہ فائل پیپر کے اندر میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے آم نمک جو کھانے والا ہے یہ ساری نمی جو ہے جذب کر لیتا ہے اسی چیزوں میں جب نمی آتی ہے تو نمی کی وجہ سے ہی کیڑا لگتا ہے نمک جو ہے وہ نمی کو ابزورپ کر لے گا اور یہ لانگ ڈال رہی ہوں میں کچھ لانگ جو ہے ان کی سمیل کی وجہ سے بھی کیڑا نہیں لگتا ہے ان کی اچھی سی جو ارومہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی دالیں ہیں یا چاول ہیں وہ عرصے تک محفوظ رہیں گے کوئی کیڑا نہیں لگے گا نمک کی وجہ سے نمی نہیں آئے گی اس طرح سے آپ نے ایک پیکٹ سا بنا لینا ہے یہ ایک تاہ اس کے اوپر کی طرف کر دیں گے اور ایک تاہ نیچے کی طرف موڑ دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم نے ٹوٹھپک لینا ہے اور اس کی مدد سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ کر دینے ہیں تاکہ جو ارومہ ہے وہ باہر آ سکے اور جو نمک ہے وہ نمی کو اپنے اندر ابزورپ کر سکے یہ دیکھئے اس طرح سے کافی زیادہ چیدہ اپنے بنا دینے ہیں اس کے اندر یہ نمک اگر چاولوں کے اندر گیر بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے آپ دل کھول کے اس کے اندر سراخ کریں یہ دیکھئے اسی طرح سے یہ پیکٹ جو ہے آپ دالوں کے اندر رکھ سکتے ہیں اور مرچ میں بھی رکھ سکتے ہیں پاودر مرچ جو ہے لمبیر سے تک سٹور کرنی ہو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں چاولوں کے اندر تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے چاولوں کے لیے سپیشل یہ ٹکنیک ہے یہ دیکھئے یہ زیادہ چاول ہیں تو کافی عرصہ چلیں گے تو ان کو سیو کرنے کے لیے سوسری سے اور کیڑے سے بچانے کے لیے اس کے اندر میں نے اس طرح سے اس کو رکھ کے اس کو تھوڑا سا دبا کے نیچے کر دیں گے تاکہ یہ تقریباً بالٹی کے سینٹر میں چلا جائے اب یہ نیچے کی طرف بھی اتنا ہی اثر کرے گا جتنا اوپر کی طرف کرے گا اب آپ نے اس کو اے ٹائٹ کر کے رکھ دینا ہے اے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اندر نمی بھی نہیں جائے گی اور اگر چلی بھی جاتی ہے تو نمک جو ہے اس نمی کو ابزورپ کر لے گا اور سپائس جو ڈالا ہے ہم نے اللانگ اس کی وجہ سے کیڑا نہیں لگے گا یہ ہینڈ واش ہم نے اکثر کیری کرنا ہوتا ہے ٹریول کے دوران یہ یوٹ ہے آدھا تقریباً یوز ہو چکا ہے تو اکھلی وہی چیز جو ہوتی ہے وہ اکثر راستے میں بیہ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ پہلے پمپ کو کھول کے اچھی طرح سے اس کے اندر سے نکال دیں جو اس کے اندر اس کے سٹراؤ کے اندر جتنا بھی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اس کے بعد اس کو بند کر کے اوپر سے تھوڑا سا دبا دیں گے تو یہ پہلے کی طرح لوگ ہو جائے گا جس طرح سے یہ نیا لوگ ہوتا ہے اب یہ راستے میں کہیں بھی گرے گا نہیں آپ آسانی سے اس کو ٹریول میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کیمرے کو دوسری طرف موبائل کو کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ارگنائزر بنایا ہے یہ ایک باکس تھا چھوٹا سا اس کے دونوں حصوں کو میں نے یوز کیا ہے اور ساتھ میں ایک ڈوری یوز کیا ہے جو ایک ایک ایکسٹر ڈوری میرے پاس تھی اس کو میں نے دونوں باکسز کے اندر چار چار سراخ کر کے تو اس کے اندر سے گزارا ہے ڈوری کے بھی چار حصے کر لیے تھے یہ نیچے نوٹ لگائی ہیں دونوں باکسز کے ڈوری میں اور اوپر لے جا کے تو چاروں کو نوٹ لگاتی ہے ڈوریوں کو پکڑ کے اور یہاں میں نے خوشبو والی کینڈل رکھی ہے اور یہاں پہ بھی میں نے یہ خود ہی ایک اورگنائزر سا بنا دیا ہے بیوٹی کے لیے دیکھئے چھوٹے سے گلاس کے اندر میں نے یہ رکھا ہے اس کے اندر لگا دی ہیں یہ بیلیں کوئی بھی چیز ایسی تھرموں کھول کے اندر میں نے یہ بیل کے چھوٹے چھوٹے پیس کارٹ کے پھنسا دیئے ہیں جو نیچے کی طرف لٹک رہے ہیں اور دیکھنے میں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یقیناً یہ ٹیپس آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ